ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں جو کہ نہایت خوبصورت سرسب سرزمین پر آباد تھا اس میں ایک کسان رہتا تھا وہ دن رات محنت کرتا اپنی فصلوں اور موویشیوں کی دیکھ بھال کرتا اپنے خاندان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا اس کی بے پناہ اور انتھک محنت کے باوجود وہ اور اس کے اہل خانہ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے تھے اور اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کر رہے تھے لیکن ان سب مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود وہ کسان نہایت ایماندار تھا ایک دن جب وہ کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اس کو کام کر دوران زمین میں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی جس کو مزید کھوڑنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس جگہ کافی بڑی مقدار میں سونہ موجود ہے جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس نے اتنی بڑی مقدار میں سونہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ اس کو پا کر بہت خوش ہوا لیکن اچانک اس کا چہرہ متغیر ہوا اور وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اسے اچانک یاد آیا کہ یہ سونہ صرف اس کی زمین سے ملا ہے اور اس کی ملکیت نہیں ہے اس نے یہ خیال آنے پر اس سونے کے اصل مالک کی تلاش کر کہ یہ سونہ اس تک پہنچانے کا فیصلہ کیا کسان نے اس سلسلہ میں گاؤں کے ایک بزرگ شخص جو اپنے فیصلوں میں آدل جانا جاتا تھا اس سے رہنمائی لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے اپنے کھیتوں پر بھلایا اس کسان نے اس بزرگ شخص کو سونہ دکھایا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا جن کو سن کر کسان کی آنکھیں بھرائیں بزرگ نے مشورہ دیا کہ وہ اس سونے کی اصلیت کا پتہ لگانے کی کوشش کریں جس کے بعد انہوں نے سونے کا بغور جائزہ لیا تاکہ اس میں انہیں کوئی ایسا سراغ مل جائے جس سے وہ اس کے اصل مالک تک پہنچ سکی بلاخر ان کی تلاش کامیاب ہوئی اور انہیں اس میں سے ایک خط ملا جس پر اس سونے کے اصل مالک کا پتہ موجود تھا جس کو حاصل کر کسان بہت مطمئن اور خوش ہوا کہ اب وہ اس سونے کو اس کے اصل مالک تک پہنچا دے گا اگلے ہی دن کسان نے اس پتہ پر مذکورہ قصبے کو جانے کا ارادہ کیا اس نے سونہ اور ضروری سامان پیک کرتے ہوئی اس قصبہ کا سفر شروع کر دیا تاکہ وہ اس سونے کے اصل مالک تک پہنچ کر یہ سونہ اس کے حوالے کر دے قصبے میں پہنچنے پر اس کی ملاقات چند ضرورت مند لوگوں سے ہوئی جس کی اس نے کچھ مدد کی تاکہ وہ اپنا رہن سہن کچھ بہتر کر سکی قصبے میں پہنچ کر کسان نے اس پتہ پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلے بازار کا رخ کیا تاکہ وہ اس پتہ کے بارے میں معلوم کر سکے اس کے معلوم کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک بوری عورت کا پتہ ہے جو اکیلی رہتی ہے اور خاصی غربت و افلاس میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے کسان لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے جب اس بوری عورت کے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ عورت واقعی کافی غریب ہے جب اس نے اس بوری عورت اپنے آنے کا مقصد بتایا اور اس کا سونہ اس کے حوالے کیا تو اس کی آنکھیں خوشی اور شکریہ کے ملے جلے جذبات سے بھر آئیں کسان کے دریافت کرنے پر اس بوری عورت نے بتایا کہ یہ سونہ اس نے ایک عرصہ دراز پہلے حالات خراب ہونے پر چوری کے در سے چھپایا تھا حالات ٹھیک ہونے پر اس نے اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی فادے حاصل نہ ہوا جس پر وہ مایوس ہو کر وہ گئی تھی لیکن آج وہ بہت خوش ہے اس نے ایک دل اور اماندار کسان کی وجہ سے اس نے اپنی عمر بھر کی کمائی کو ایک بار پھر حاصل کر لیا تھا اور اب وہ اپنی بقیہ زندگی سکون سے گزار سکتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ اس نے کسان کا شکریہ آدھا کیا اور کسان اس بوری عورت کو اس کی امانت دے کر واپس لوٹ آیا ادھر دوسری طرف گاؤں میں یہ بات ہر جگہ پھیل گئی تھی اور ہر شخص کسان کی امانداری کو داد دے رہا تھا لیکن اب گاؤں کا ہر شخص چاہتا تھا کہ جس شخص کی وجہ سے ان کے گاؤں کا نام روشن ہوا ہے اس کی آسانی کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے بلاخر گاؤں کے تمام بڑوں نے اس امانداری پر اسے خوب انام و اکرام سے نوازا جس سے کسان کے حالات کافی بہتر ہونے لگے اور اس کی فصل میں بھی بہت بہتری آنے لگی دن ہی دن میں کسان خوشحال ہونے لگا اس کہانی سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہر حال میں امانداری کا دامن تھامے رکھنا چاہیے ایک نہ ایک دن انسان کو اس کا عجر ضرور ملتا ہے اور تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں نئی نئی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں شکریہ موسیقی